یہ جو اٹرنی جینل صاحب جن کو حکم ہوا ہے کہ آپ ریکارڈ سارا پیش کریں یہ ریکارڈ کیوں نہیں پیش کرسے یہ ریکارڈ پیش ہی نہیں کرسے اس کی وجہ یہ ہے کہ جو بھی پنجاب مسلم لیگ نواز کا ایم این اے یا ایم پی اے منتخب کرائیا گیا ہے اس کے سین میں ایک لاش دبائیے دبائی گئی نہیں نہیں رہا ہاں وہ ایم اے نے جو مسلم لیگ نواز کے ٹکر پہ پنجاب سے ہوا اس کے سین میں ایک لاش دبائی ہوئی وہ نواز شریف ہو شہباز شریف ہو خاجہ آسف ہو مریم ہو وہ لاش آپ نے دیکھی رہی ہے وہ لاش سارے دنیا نے دیکھی رہی ہے وہ کیسے کہ انہوں نے جب اپنی ویب سائٹ پہ چالیس پچاس لاشیں یعنی فارم فورٹی فائی اپلوڈ کیے اپنی ویگ سائٹ پہ تو وہ سارا کچھ سامنے آ گیا نواز شریف کے فارم فورٹی فائی پہ جس میں ایک کاٹا نہیں ہو سکتا اس میں بیشیوں جگہ نمبر کاٹ کے اور نمبر بڑھائے گئے کئی جگہ چودہ ہے تو وہ چھے سو چودہ کر دیا یہ نواز شریف کی اپنی اور وہ ریکارڈ لوگوں کے پاس ہے جو انہوں نے اپنی ویب سائٹ پہ پڑھایا ہے اب فارم فورٹی فائی پہ ہوتی ہے جس میں ہر امیدوار کا نام لکھا ہے اور ہر پولنگ سٹیشن کا نام لکھا ہے ہر نمبر دو سو ساٹھ پولنگ سٹیشن اور پندرہ پیس امیدوار یہ ہر پولنگ سٹیشن پہ کس امیدوار کو کتنے بوٹ ملے ہیں وہ اس کا کھانے میں وہ لکھ لیتے ہیں اب جب یہ لکھ لیتے ہیں تو اس کا کل جو ہر امیدوار کا کل ہوتا ہے وہ آپ فارم فورٹی سیون میں رکھیں تو آپ فارم فورٹی سیون اور فارم فورٹی فائی میں تفاوت نہیں ہو سا تفاوت ہوئی تو دادری ہوئی اب یہ فارم فورٹی سیون لیے پھرتے ہیں فارم فورٹی فائی میں مانگتے ہیں فارم فورٹی فائی پہ تو جب تک یاسمین راشد کے بوٹ ایک لاکھ بیس ہزار سے بیس ہزار بھی کیے جائیں گے اور نواز فی کے بوٹ بیس ہزار سے ایک لاکھ بھی کیے جائیں گے اس وقت تک یہ دیتی نہیں سکتے اب وہ اس طرح پروٹیٹ کر رہے ہیں دیکھیں اسلام آباد کے ٹرائی بیونر نے اسلام آباد کے کینیڈیٹ سے پہلے دن ہی مانگ دیا کہ فارم فورٹی فائی میں دیکھا ان کے تین امینے مبینہ امینے وہ وہاں سے جائے کے لیے املاتے ہیں اور سیدھا چلے کے ترخواست دے دی کہ اس جج سے ٹرانسفر کرے کے اس ٹرائی بیونر سے اس کے بعد فارم نے ایک آرڈنس دیا ہے کہ چیف ایریکشن کمیشنر لگائے گا اور چیف ایریکشن کمیشنر کے لیے ضروری نہیں ہے کہ وہ سٹنگ ججز میں سے لگائے وہ جس میں اب ریٹائیڈ ججز کہ ان کو بڑی ایک تعداد ہے جو آبیلیبن ہے اب ریٹائیڈ ججز کو میں اوپر کوئی ہائی کورٹ کی سپر ویجن نہیں ہوتی وہ ریٹائیڈ ہو گیا ہے وہ اپنا مال جتہا کمائے جس سے کمائے اور یہ تو خاندان ایسے ہیں جو ستارے آسمان سے ان کی جوری میں رکھ رہی ہے تو یہ سارا کوشش جو نواز شریف کیونی ہے ساری کوشش وہ ان لاشوں کو برامت نہ ہونے دے اس لاشوں دا جس گھر میں کوئی لاش تفن ہو یا ازماری میں چھپائی ہو اس گھر پہ اس گھر کی طرف کوئی ایک میل پہلے سے کوئی لاشی مڑ جایا ہے تو لوگ گھر والے کام پناہ شروع ہو جاتے ہیں کہ تو لاش نکل آئے گی لاش نکل اس وقت آج ڈان کی بھی سٹوری ہے پہلے پیج پہلے جو نے بتایا کہ اتنی فارم فورٹی فائی پنجاب میں یا اسلام آباد غائب ہیں غائب ہیں اگر غائب ہیں تو چیف الیکشن کمیشنر دا جا سلطان سکندر اس کی ذمہ دار اس کا ذمہ دار وہ سیف کسٹریگی میں رکھنا اس کے ضمنا تھا اور اگر غائب ہیں تو وہ تفاوت جو نواز شریف کو جتا رہے ہیں فارم فورٹی سیم میں فارم فورٹی فائی میں اس کا ہے ہی کچھ نہیں یہ ایک چیز ہے جس پہ جس وجہ سے یہاں بھی ریکارڈ نہیں لے یہاں بھی ریکارڈ نہیں لے ہمارا متعادلہ یہ ہے کہ ملک کے سارے فارم فورٹی فائی خاص کر پنجاب کیونکہ یہ طریقہ ایجاد کیا گیا تھا نواز شریف کو جتانے کے لیے دوہزار تیرہ میں دوہزار تیرہ میں آپ کو یاد ہوگا نواز شریف جب ووٹ سارے ڈپرز جب ووٹر سارے گھر جا چکے سارے پارکستان تو نواز شریف جب ووٹر پہ آئے شہنشاہ شاہ جان کی طرح یا وہ بیلکنی میں بکنگم پیلس کی اور آکے انہوں نے تقریر کی وکری سی اور ساتھ کیا تھا میں آپ سے ساتھ اکثریت نہیں مانگتا ہوں میں مانگتا ہوں ٹو تھرڈ مجارٹی مجھے ٹو تھرڈ مجارٹی دوں اب ٹو تھرڈ مجارٹی ووٹر تو نہیں دے سکتا تھا ووٹر تو گھر جا چکا تھا اب ٹو تھرڈ مجارٹی دینے کے لیے وہ لوگ تھے جو رات کو بیگز کھول سکتے وہ کھلائی مخلوق تھے وہ اندیکھے ہاتھ تھے جو کسی جو ریٹرننگ آفسر کے سامنے سے ووٹ چین سکتے اور ان کے کوئی احتساب نہیں ہوتا یہ اگر فارم فورٹی فائل یہ لاشیں عرصیں سے نکل آئیں یہ جنادہ نکل جائے گا میں کہتا ہوں وگر وہ اتنے شیر ہیں شیر ان کا نشان ہے لائے سب اپنی لان فورٹی فائل ہمارے کینی جیسے بھی میکنے آن چوزری بھی لائے سلمان اکرم راجہ بھی لائے اس طرح مریم کے بھی اور ان کے خلاف جو تھا جو یاسمین راشن اور جو مریم کے پاس ہے اور جو ایکشن کمیشن کے پاس ہے وہ سارا ہی معاملہ سارا ہی معاملہ تین دن میں ختم ہو سکتا ہے تین دن میں پاکستان کے ہر علکے میں اور پھر میں کہتا ہوں سپیشلی پنجاب پنجاب میں راجہ سلطان اکرم چکندر سلطان بادسائی بادسائی راجہ بھی سکندر بھی اور سلطان بھی وہ راجہ سکندر سلطان لائے لکھے یہ فارمز فارٹی فائی فارمز فارٹی فائی نے جنالہ نکال دینا ہے اور انہوں نے کوشش کرنی ہے ہر ہر کوشش کرنی ہے کہ سال سے پورا گزاریں ایک سال کے لیے الیکشن کمیشن بند ہے اس ریکارڈ کو محفوظ رکھنے کے لیے ایک سال کے بعد وہ اس کو طرف کر سکتے ہیں ایک سال لے کے جانا ہے نون لی جنال پہلے پانچ سال ہوتا تھا انہوں نے ایک سال کر دیا ایک سال تاکہ انہوں نے کھیل 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 لے کے جانا ہے جو فارم فارٹی فائی نظر نہ آئے اب فارم فارٹی فائی کہ جو ٹرائیبیونر وہ مانگتا ہے اس ٹرائیبیونر کو کہ خلاف اس میں اس کی ڈگری یا کتاب ان کو خیال آتا ہے ہمارے دراز میں تو جالی ڈگری کا کیس بھی پڑھا ہو پہلے ٹھیک تھا وہ یہ بنا دیتے ہیں جالی ڈگری یہ اس طرح کے کیس جھوٹے کے یہ ٹرائیبیونر پہ بھی بنانے جا رہے ہیں ان کو دباؤ بھی ٹا لیں گے اور ان سے یہ کیا ہے کہ فارم فارٹی فائیب تلف کرو جب فارم فارٹی فائیب آ جائے گی جس ہرکے کی پنجاب کے امینے ایم پی اے کی ہم ریکھیں گے وہ کس طرح امینے ایم پی اے رہتا ہے اور کس طرح اس کی اس کی سارے ریکارڈ میں فورجری جال سازی نظر آتی ہے